دوستو ہماری پرتوی اسنکھیا جانوروں سے بھری پڑی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو دھرتی بہت ویرانسی لگتی ہے دوستو اس سبھی جانور ہماری دھرتی کی سندرتہ تو بڑھاتے ہی ہیں ساتھ میں ایک لوجیکل بیلنس بھی مینٹین کرتے ہیں کچھ جانور تو بڑے ماسوم اور سندر سے لگتے ہیں اور کچھ جانور بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں ان سبھی الگ الگ طرح کے جانوروں کے بیچ میں ایک طرح کے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو روپ بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں اور اپنی اسی کلہ کی وجہ سے سکاریوں سے بچتے بھی ہیں اور خود سکار بھی کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسی جیوہ کے بارے میں جو اپنا بھیس بدل سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو بینا کسی دیری کے دی لیفی سی ڈریگن دوستو اس سمودر میں پائے جانے والا ایک بہت ہی سندر جیوہ ہے جو کی ہورس کی طرح دکھائی پڑتا ہے یہ آسٹیلیا کے اتر اور دکشن سمودری ٹٹو پر پایا جاتا ہے یہ آکار میں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے پورے سریر پر چھوٹی پتیوں جیسے پنکھ لگے ہوتے ہیں دوستو اسے اس دنیا میں سب سے بہتر روپ بدلنے والے جیوہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو شکاریوں سے سرکشت کرنے کے لیے یہ جیوہ خود کو سمودر کے تل میں لگے سمودری پودھو اور سیوار کے بھی چھپا لیتے ہیں اور اپنے رنگ برنگے پنکھوں اور سریر کی وجہ سے سکاریوں کو نظر نہیں آتے زیادہ پردوشن کے کارن ان جیوہوں کی سنکھیاں میں کمی آئی ہے اور اب یہ ویلپتی کی کاغار پر ہیں اسی لیے آسٹیلیا ہی سرکار دوارہ انہیں سندرکشن دیا گیا ہے دوستو اس سمودر میں پائی جانے والی بہت ہی جہریلی مچھلی ہے یہ مچھلی زیادہ تر ریڈ شی اور انڈو پیشفک ساغر کے اتھلے پانی میں پائی جاتی ہے دوستو اس مچھلی کا جہر بہت ہی گاتک ہوتا ہے اسی لیے اسے سمودر کی سب سے زہریلی مچھلی میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو یہ روپ بدلنے میں سب سے ماہر ہوتی ہے جو کی کورل زیف کے ساتھ خود کو چھپا لیتی ہے اور اپنے شریر کو کچھ اس طرح استھر بنا لیتی ہے کہ یہ پتھر کے سمان لگتی ہے اور سکاری انہیں دیکھ نہیں پاتے یہاں تک کہ بہت سارے تیراکوں کو بھی یہ نظر نہیں آتی اور ان تیراکوں کو بڑی ہی ساودھانی سے ان سے بچ کر نکلنا پڑتا ہے دی آرکیٹک فاکس دوستو اسے پولر فاکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ لومڑی بہت ہی زیادہ سندر اور چھوٹی ہوتی ہے جو کی نردن ہیم سفیر کے اوپٹک ٹونٹرا بائیوم شیطر میں پائی جاتی ہے دوستو لومڑی تھنڈے باتابرن میں رہنے کے لیے اچھے سے ڈھلی ہوئی ہے اس کے موٹے گرم پر اسے تھنڈ شرکشت رکھتے ہیں دوستو اسے روپ بدلنے کی ایک بہت ہی عدبت کلا پرابت ہے جس کی مدد سے سکار کرتی بھی ہے اور خود کو شکاریوں سے بچاتی بھی ہے دوستو زیادہ تر یہ اس کلا کا پریوک شکار کرنے کے لیے کرتی ہے اپنے گہرے سفید رنگ کی وجہ سے یہ برف میں پوری طرح سے چھپ جاتی ہے اور شکاریوں کو نظر نہیں آتی پر کئی بار پولر بیئرز دوارہ ان کا شکار بھی کر لیا جاتا ہے دوستو کمال کی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے اس لومڑی کے شریر کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور سوکھی گھاس کی طرح ہو جاتا ہے دیوروپین ایل دوستو سرگیسو سمدر میں رہنے والی ایک بہت ہی عدبد مچھلی ہے یہ مچھلی پرمک روپ سے یوروپ میں پائی جاتی ہے اور اس کی لمبائی ساٹھ سینٹی میٹر سے ایک میلی میٹر تک ہوتی ہے پر بہت سے کیسز میں دیڑ میٹر تک لمبی ہوتی ہے اس مچھلی کا آکار دیکھنے میں بلکل ساپ کے آکار جیسا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا سریر پاردرشی ہوتا ہے جس پاردرشی سریر کی وجہ سے یہ خود کو شکاریوں کی نظر سے بچا لیتی ہے اور سمدر میں آرام سے چھپی رہتی ہے دوستو اس مچھلی کا سریر اتنا زیادہ پاردرشی ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے آر پار دیکھ سکتے ہیں اپنے جنم کے کچھ دیر بعد تک یہ مچھلی پاردرشی ہوتی ہے جیسے جیسے بڑی ہونے لگتی ہے اس کا رنگ بھورے اور پیلے رنگ کی طرح ہونے لگتا ہے دوستو ان مچھلیوں کا آرثک مہت تو بہت زیادہ ہے کیونکہ پوری دنیا میں بہت سے لوگ اسے کھانا پسند کرتے ہیں دی پیگمی سی ہورس دوستو یہ ایک بہت ہی آسادھارن جیو ہے جو سمدر میں رہنے والے جانوروں کا ایک الگ ہی سمو ہے یہ جیو ساؤتھ ایشٹ ایسیا کے ٹروپیکل مہا ساغر میں رہتا ہے یہ 98 انچ جتنا ہوتا ہے اور آج دنیا میں اس کی ساتھ پرجاتیاں موجود ہیں دوستو اس سمدر میں خود سے بڑے جانور سی فینس کے ساتھ رہتا ہے یہ سی فینس وادسہ میں پولیپس کے روپ میں جانے جانے والے بہت ہی چھوٹے جانور کی ایک کالونی ہے اور اس میں کیلشم کاربونیٹ اور پروٹین سے بنی ایک فین جیسی سنڈکشنہ ہوتی ہے جو کی کیرل ریلز جیسی دکھائی دیتی ہے دوستو ان کا آکار بہت ہی سکرین ہوتا ہے اور انہیں دیکھنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ویشے سمدری سی فینس کے اوپر دن بھر آرام کرتے ہیں اور بہت کم سمیے کے لیے سمدر میں تیرتے ہیں سو ہے گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو گائز نیچے نا ایک لال کلر کا بٹن ہوگا جس پہ لکھا ہوگا سسکرائب پلیز اس پہ کلک کر دیجے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں